اسرائیل حماس یود کتنا بھیشن ہو چکا ہے اسے آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ 18 دن کی جنگ میں اسرائیل غازہ اور ویسٹ ملا کر 7292 لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ 23000 سے زیادہ گھائل ہے مارے گئے لوگوں میں بچے اور مہلائے بھی ہیں ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں یہ سب تباہی یہ موتیں اور اس خون خرابے کے کےندر میں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کی 80 سال پرانی اپنے استطو کی ادعوت ہے یہی بات اب تک سنتے بھی ہوں گے آپ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کہاں ہے کہ آج آپ اس نقشے میں جو دیکھ رہے ہیں آپ پہچان پائیں گے فلسطین کو جواب ہے نہیں کیونکہ جب یہ دیش نقشے میں ہے ہی نہیں میپ میں آپ کو صرف گازہ پٹی اور ویسٹ بینکی دکھے گا اور باقی کا پورا حصہ اسرائیل ہے تو سوال ہے کہ آج فلسطین کی چرچہ ہم کیوں کر رہے ہیں دراصل اسرائیل ہماس یودھ کے 88 دن آج فرانس کے راشترپتی ایمینویل میکرون ایک جڑتہ دکھانے کے لیے تیل عوی پہنچے پہلے انہوں نے وہاں کے راشترپتی آئیجیک ہرزوگ سے ملاقات کی ان کو بھروسہ دیا کہ آتنکھوات کے خلاف جنگ میں وہ اکیلے نہیں ہے بلکہ فرانس ان کے ساتھ ہیں اس کے بعد میکرون پردان منتری بینجامین نیتنیاہو سے بھی ملے میکرون چاہتے ہیں کہ اس یودھ کو بڑھنے سے روکا جائے اور ہماس کی قید میں سے بندکوں کی سرکشت رہائی سنسچت کر آئی جائے یہ وہ باتیں ہیں جو کیمرے کے سامنے ہوئی لیکن ہم آپ کو وہ بتانے والے ہیں جو پردے کے پیچھے ہوئی چرچہ ہے کہ میکرون اس بیوات کے بیچ اپنا پرستاؤ لے کر اسرائیل گئے تھے کیا ہے وہ پرستاؤ اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں فرانس کے راشتے پتی ایمینویل میکرون کے تیل عویب دوری کے بعد اسرائیل فلسطین ٹو اسٹیٹ سولیوشن کا سوال پھر کھڑا ہو گیا جس کا وہ شروع سے پیروکار رہا ہے اسرائیل کے راشتے پتی سے ملاقات میں میکرون نے اس شیطر میں شانتی کا مدہ اٹھایا یہ بیان دے کر فرانس سے پھر سے شانتی پرکریہ پر زور دینے کا سجھا دیا میکرون چاہتے ہیں کہ ویہوارک طور پر فلسطین ایک الگ دیش بنے اور بدلے میں اسرائیل کو سرکشا کی گارنٹی ملے اصل میں ایمینویل میکرون کا سجھاو کوئی نیا نہیں ہے فرانس جنو سے ہی اسرائیل اور فلسطین یعنی دو الگ راشت کا پکشتر رہا ہے وہ سیوکت راشت کے تیہ مانکوں کے تحت ان دیشوں کا سیما نردھارن چاہتا ہے اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ ییروشلم دونوں دیشوں کی راجتھانی بنے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا اسرائیل کو فرانس کا یہ شانتی پرستاو منظور ہوگا تو دو راشترو والے سجھاو سے اسرائیل کو کیا دکت ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو نقشے کے ذریعے اس فلسطین کو سمجھاتے ہیں جو دیرے دیرے سال در سال سمٹتا گیا اور آج وہ میپ سے لگ بھگ گائب ہو گیا ہے پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا 1946 کا میپ حالانکہ اس وقت اسرائیل ایز ایک کنٹری ہستیتوں میں نہیں آیا تھا لیکن اس کے لئے لڑائی شروع ہو چکی تھی اور آپ دیکھئے یہ ہرہ والا حصہ جس کو فلسطین کہہ سکتے ہیں اور سفید والا حصہ جو اسرائیل آپ دیکھ سکتے ہیں 1946 میں کتنا اسرائیل ہے اور کتنا فلسطین ہے 47 میں آئیے جب سنیوکت راشت نے اسرائیل اور فلسطین کو لے کر جب ویواد بڑھ گیا تو ایک پلان سامنے رکھا اس وقت دیکھئے اسرائیل ایک سال میں ادھر سے اور ادھر دیکھئے ایک سال میں کتنا یہاں پر فلسطین ہو گیا اور کتنا اسرائیل یہاں پر سامنے آ گیا دھیرے دھیرے اب آگے بڑھیں 1949 سے لے کر 1967 کے بیچ دیکھیں اب اسرائیل کیونکہ 1948 میں اسٹیتوں میں آ چکا تھا اب یہاں پر دو حصے ہو چکے ہیں فلسطین کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا حصہ یہ گازہ پٹی کا حصہ ہے یہ والا حصہ جہاں بھی یودھ چل رہا ہے اور یہ ویسٹ بینگ کا حصہ اور یہ سفید والا جو ہے یہ اسرائیل کا حصہ ہے لیکن 2023 کی بات کریں یعنی آج جہاں ہم اور آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو جب یہ نیوز دکھا رہا ہوں اس وقت دیکھئے آپ یہ گازہ پٹی جہاں پر ابھی یہ چل رہا ہے 365 سکوار کلومیٹر کا یہ حصہ ہے اور یہ جو ہے یہ ویسٹ بینگ کا حصہ جس میں اب بہت سارا اسرائیل کی بھی کالونیز بہت ساری بس چکی ہیں اور دھیرے دھیرے اسرائیل یہاں پر اپنا ایکسپینشن کرتا ہوا تو یہ ہے اسرائیل اور فلسطین کی آج کی سچائی جو ہم نے آپ کو میپ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی ہے